دل لگایا ہے دوبارہ آن دوبارہ کیا کروں آپ جانتی تھی میجے پیسو کی ضرورت ہے کوئی سرڈن ڈھون رہا ہوں آپ خود میری سرڈن بن کر آگئی میں تو وہ کر رہی ہوں جو میں برسوں سے نہیں کر سکی اس کو اچھا نہیں لگا اس لڑکے کے ساتھ تمہارا ڈانس کرنا جس کو اچھا نہیں لگا وہ اس گھر سے جا سکتا ہے موسیقی آپ نے مائنٹو نہیں کہنا میں نے آپ کو مہدو بھلا ہے میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں آنٹی و آنٹی کہنا چاہیے مجھے نہیں بھائی آنٹی آپ کو کیا بات کر رہی ہے کیوں تو آپ آنٹی لگتی نہیں ہے اوپر سے میرے جیس لڑکا آپ کو آنٹی بھولے مجھے 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 گھر موسیقی اور بائدہ بھی تمہارا مسئلہ کیا ہے میرے کپڑے میرا ڈانس یا ماہر کو بلانا مجھے ان تینوں چیزوں سے مسئلہ ہے جب سے بابا کی ڈیت ہوئی آپ تو وہ ماہ ہی نہیں رہی جو پہلے تھی پہلے تمہارے باپ نے پابندیاں لگائی نہیں تھی مجھ پہ اور اب تم نے ان کی جگہ لے لیا باجی آپ کو فون thank you باجی آپ نے بہت اچھا ڈانس کیا thank you باجی مہمان سارے چلے گئے ہیں ویٹر گھر والوں کے لیے کھانا لگا رہے ہیں آپ بھی آگے کھا لیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے تم جا کے کھاؤ شابش باجی تھوڑا سا کھا لیں کھا نا بھوک نہیں ہے جی سارہوڑا سارے چلے گئے ہیں سارہوڑا سارے چلے گئے ہیں چلے بہتر کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا تو مرگاڑ پر کھانا کھا لو جی پپو تک گئی ہیں اپاان بھائی باجی تو انہیں آری وہ کہنے ہی مجھے بھوک نہیں ہے ٹھیک ہے جو بیٹھا ہے میٹھے میں لے آگے کیا یہ کھانے کے لئے موڑ نہیں ہے ان کا شان ہو گیا کہ بیچے ہونا دیکھا آفان وہ نراز ہو گئی تمہیں اپنے غصے پر کابو رکھنا چاہیے میری بات سنو تم رکھ سکتی ہوگی اپنے غصے پر کابو ماں کونہ اس لڑکے سے ملنا بند کرنا ہوگا آفان وہ ماں کا کوچ ہے تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات کوچ ووچ کچھ نہیں ہوتا ماں کیوں بارے ٹینس کھلنے والی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے آفان انسان ایسا کامی کیوں کرے جس سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے عورت تو بیسے بھی لوگوں کی نصروں میں ہوتی ہے خاص طور پر بیوہ عورت اس پر دوہری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرہوم شوہر کی عزت اور بچوں کی محبت سب کچھ سنبھالنا پڑتا ہے ماں کو تو کسی کے پرواہ نہیں ہے لیکن اگر ماں نے خود کو نہیں بتلا تو میں واقعی کھر چھوڑ کے چلا جاؤں تم پاگل ہو گئے ہو کیا تم اتنی سی بات پر گھر چھوڑو گے یہ اتنی سی بات نہیں ہے میرا بھائی کیا اس دنیا سے گیا مہرنسا کے تو رنگ ڈھنگ مزاج ہی بتل گیا بتا کتنی محبت کرتا تھا ہدایت مہرنسا سے اور دیکھا تمہاری ماں نے کیا کہا کہ ہدایت نے اسے قید کر رکھا ہے کبزے میں رکھتا تھا اسے یہ دایت کی تو رو تڑپ گئی ہوگی آج اچھا پپو بس کرے اس بحیث کو ماں مچور ہے سمجھدار ہے اب انہ نے ایسی بھی کیا بات کر دی کہ ہم سب ان کے پیچھے پڑ گئے یہ اتنی سی بات بہت بڑے توفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوگا اور افان تم پلیز اپنے ٹیمپرومنٹ کو کنٹرول کرنا سکھو بہت کھانی پانی کھانا کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے بہتا پھلاو اس کو اگر پانی تلا دو بہتا کھانا دمو بہتا کھانا دو موسیقی 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 کر لیتا ہوں ہلو ہلو میرو کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا آپ آپ ادااس ہوں گی سے کال کر لی میں نے آپ کو ٹھیک لگ رہا تھا تمہیں وجہ جان سکتا ہوں وجہ میرے اپنے ہے ماہر مجھے خوش نہیں دیکھ پا رہے پریشان ہے کہ ہدایت کی جانے کے بعد میں زندہ کیوں کیا بیوی کو شوہر کے ساتھ تفن ہو جانا چاہیے میرے بات پوچھوں آپ سے پوچھو آپ ہدایت صاحب سے محبت نہیں کر دیتی یہ آپ لوگ کے بیچ میں جھگڑے بہت تھے کیونکہ ہمارے معاشرے میں چب شوہر کی دیتھ ہو جاتی ہے تو عورت سب کچھ چھوڑ دیتی ہے ہسنا بولنا کھانا پینہ اپنا رنگ ہدایت بہت اچھے شوہر تھی ماہر انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا لیکن مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا میرا نام میری رنگ میرا ہسنا میرا بولنا میرا بچپن چھن گیا مجھ سے سولہ سال سے چھتے سال کا بنا دیا مجھے میں وہ بیس سال دوبارہ جینا چاہتی ہوں بس یہی بات میرے اردگرد کے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تو یہ بات سمجھانا مشکل ہے نا مہرو بیس سال آپ نے کھوئے انہوں نے نہیں وہ آپ کو پیچھے نہیں جانے دیں گے تم تو سمجھتے ہو نا ماہر میں اس لئے سمجھتا ہوں کیونکہ میں آپ سے آج ملا ہوں آپ کا ماضی شیر نہیں کیا مناب کے ساتھ تو میں کیا کروں مجھے اب خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے ماہر نہیں بلکل ہے ہر انسان کو خوش رہنے کا حق ہے مجھے لگتا ہے اگر آپ کا خوش رہنے کا طریقہ غلط نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تم سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے تم مجھے جج نہیں کرتے سپورٹ کرتے ہو تھینکیو سو مچ نہیں نہیں you're welcome خیر آپ کل کل بھائیں گی ہاں کیونکہ خود کو فٹ رکھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اوکے اللہ حافظ خدا حافظ خود کو ہم نے ہے سبھالا اب دوبارہ کیا کروں ڈوبتے کو ملا ہے دن کے کا سہارا کیا کروں آئینے سے آج ہم نے سر اٹھا کے یہ کہا ہے مسکرانا سیکھ لو تم آسووں نے کیا دیا ہے موسیقی 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 ماں ٹھیک ہے آپ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا ماں میں گھر جا رہی ہوں آپ بھی اپنے کملے میں چلی جائیں چلی جاتی ہوں فکر نہیں کرو تم جاؤ خیر سے آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے کھا لوں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ سر یہ بیٹری کا مسئلہ ہا رہے ہیں بلا کے لئے کیاں بیٹری والے کو جی سر کیا ہوگا گاری کو کچھ نہیں کھڑی رہتی ہے تو بیٹری ڈاؤن ہو گئی اس کی ہم آنٹی کیسی ہے ٹھیک ہے ایسے کیوں پوچھ رہا ہوں آنٹی اور اس لڑکے کے درمیان کیا چکر ہے کیا کوئی چکر نہیں ہے زمیر منال دو تین دن پہلے میں دونوں کو ساتھ ریسٹران میں دیکھا تھا اور یادو زمینہ تم سے پوچھا بھی تھا کہ تمہاروں کے کسنہ آیا گا کافی بتکلیف ہو رہی تھی آنٹی اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں بتا رہی تھی ضرورت مند لڑکا ملا تھا پارک میں اب وہ اس کے ساتھ ٹینس کی کلاسز لے رہی ہیں منال کافی خوش شکل اور ہینڈسوم لڑکا ہے وہ ایسے لڑکوں کے ضروریات جو ہیں وہ دن برن بارن بارن بڑتی چلی جاتی ہے اگر آنٹی جیسی خواتین ایسے لڑکوں ایمپورنس دینا شروع کر دیں تم کہنا کیا چاہتے ہو زمین وہ ہی کہہ رہا ہوں جو صاف مجھے دکھائی دے رہا ہے تمہیں اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تو بانگ کے رکھو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ماں اس لڑکے کا affair چل رہا ہے exactly منال بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے مجھا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے بھی ان کا اتنا ہی خیال ہے اسے پیار محبت سے بات کرو سمجھاؤ ابھی شروع کے دن ہے انڈرسٹینڈ کریں گی وہ اس بات کو اور سنبھل جائیں گی میں ماں سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی وہ بہت ہرت ہوں گی ٹھیک ہے تو پھر خود ہرت ہونے کے لئے ریڈی رہو گی کیسے نکا ہو رہا ہے؟ زمان سابے کوئی آپ کو انہیں ہیں؟ نہیں پیسی جس تھانکیو چلو بھائی اٹھاو یار پیدے دلدی کو لاظہ ترنیم کیا ہوئے ماہے چکٹ نہیں ٹا تم روھ رہو inalsف چکٹ ۔ امی ابو نے کچھ کہا ہے؟ راچ انہوں نے کچھ کہا ہوتا تو ہٹھن دیکھنا نیب پڑتا ٹان بے تیز روو لو اچھی بات ہے اندر کے غبار کو آنسوں سے تو دینا چاہیے آپ ہی سوچ رہوں گے کتنا بزدل مرد ہے آپ کے سامنے رو رہا ہے میں سوچ رہوں کتنا حساس مرد ہے جو میرے سامنے رو رہا ہے کیا بات ہوئی ہے بتاؤ بولو لامین نے شادی کر لیا لامین سے بہت محبت کرتا تھا ایک بوئی تھی جس سے محبت کرتا تھا میں جانتا ہوں میرا طریقہ کر رہتا مجھے چوری نہیں کرنی جائیتی لیکن اس سے شادی کتنی جلدی تھی پڑا انتظار کر لیتی میرا کچھ نہ کوئی تو بن جاتا نا میرا بھی ماہر لڑکیوں کے پاس انتظار کا وقت نہیں ہوتا مجبوریوں میں رشتوں میں بندی بھی ہوتی ہیں وہ اگر تم واقعی پیار کرتے تھے نا اس سے اس کے لئے دعا کرو ہم دعا کرو کہ ٹھیک ہے آپ تمہارے ساں شادی نہیں ہوئی لیکن جس کے ساتھ بھی ہوئی ہے وہ اسے خوش رکھے اللہ دعا دینے ہاں کوئی مود نہیں ہے دعا کا کوئی مود نہیں ہوتا دعا ہر بب کرتے رہنا چاہیے کیا پتا کونسی گھری ہو جو آپ کی دعا قبول ہو جائے ماں کو پتا ہے بچپن سے لے کے آج تک میری کوئی دعا قبول نہیں ہو جائے ہر دوار رد ہوئی ہے تو پہ فائدہ تو ہے نہیں ہاں سیریز ٹوچرین چھوڑے نہیں آرہا ہے کین باتوں میں لگ گئے پیلیز نہیں کرنی پریکٹس مجھے زہن میں سکون نہیں ہے اور جسم کو بے سکون کر دیا جائے ہاں مگر پہنے دو چاہے پییں گے یہ پوپی لگ رہی ہے یہ تمہارا بیٹا ماہر ہے نا پہنے ہاں ہے تو ماہری یہ میسیس ہدایت کے ساتھ کیا کر رہا ہے میسیس ہدایت کون ہے یہ میری وائیس کی فرینڈ ہے ان کے ہزبند کا انتخال ہو گیا ہے بٹھ لگتا ہی نہیں کہ یہ بیوائیں لگتا ہے کبار ہی ہیں ذرا خیال لگتا ہم نے بیٹے کا بڑا حساس کے باتیں کر رہا ہے چلو ابھی چلتے ہیں چلو چلو ماں کھا ہے پپو میں مہنے فون کر رہی تھی ان کا فون بن دے کہاں ہوگی تینس لیلنے کے بہانے اس لڑکے سے ملنے گئی ہے پپو آپ ایسے کیوں کہتی ہیں میں تو تمہارے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے لوگ تو پیٹ پیچے ایسی باتیں کر رہے ہیں میری یہ سمجھ میں نہیں ہاتا کہ تم اپنی ماں کو سمجھاتی کیوں نہیں میں کیا سمجھاؤں ماں بڑی سمجھدار ہیں دیکھو منار میری بات سمجھو وہ تمہاری ماں ہے کوئی بڑی بہن یا سہیل ہی نہیں جس کے افیاد کے قصے سن کر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آفان کے سسرال والوں کا رویہ تو اس کی منگنی والے روزی مجھے بہت برا لگ رہا تھا بلکل صحیح کہہ رہی ہے پپو جو غزل آنٹی اور سہر بھی بہت سے سوال کر رہی تھی کوہن ہے وہ لڑکا آنٹی کیوں اتنا فرینک ہو رہی تھی اس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے آفان ہمیں لوگوں کی باتوں کی پروہ تو نہیں کرنی چاہیے ہمیں ماں پر بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے وہ کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھائیں گی وہ اپنا مقام حیثیت جانتی ہیں فیلحال تو مہرنسا کو نہ اپنا مقام یاد ہے اور نہیں حیثیت وہ تو چھمک چھلو بن کر پورے شہر میں گھومتی پھر رہی ہیں پپو آپ ماں کے بارے میں اس طرح کیوں بات کرتی ہیں میں جانتی ہوں کہ ماں تھوڑی سی بدل گئی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھول گئی ہیں انہیں یاد ہے کہ ان کا ایک خاندان ہے بچے ہیں ہی عجیب زمانہ آ گیا ہے ہمارے زمانے میں ماں باپ بچوں کی فکر کیا کرتے تھے اور یہاں بچوں کو ماں کی فکر کرنی پڑ رہی ہے ماں گھر آئیں گی تو میں خود بات کروں گا ان سے تو آپ پہلے جہاں جواب کرتے تھے وہ چھوڑتی ہیں وہاں سے آپ؟ آہاں وہاں چھوڑ دیا تھوڑا آفیس کا مسئلہ تھا صاحب میرے دوبائی چلے گئے تھے اچھا ایک مندر ہے اللہ ہاں ہاں کب تو یار میں آتا ہوں میں ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں شبیر بھائی خیریت تو ہے ہاں یار وہ میری بیٹی گر گئی اس کو ہسپیٹل لے کر گئے تو میں کام کرو گئے انشاءاللہ بولے یار یہ چاپی ہے نا میڈم کو دے گا نا کہنا کہ شبیر کو امرجنسی ہو گئی وہ گھر چرا گیا ہے اللہ نے رکھ رہا ہے خیریت سے جانا کوئی ٹنشن نہیں لے پریشان نہیں ہونا ہا بس 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 صاحب میڈم کو دے گا ہاں میڈم کو بتا رہا ہاں اور فگر نہ کریں میں صاحب کچھ حانل کروں گا ہاں فن ہاں انٹی سے کوئر جیسا وہ چاہتی ہیں حیسی ہو گا اوکے اللہ عافظ جی صدر صاحب وہی وہ جس کا ڈرکتا ہے کیا ہوا فرید ان کمپنی کا ٹینڈر ہمارے ہاتھ سے نکل دیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا دیکھیں صفدر صاحب میں یہاں پہ آنٹی کہنے پہ آیا ہوں مجھے آنٹی اور آفیس دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب اگر وہ نہیں چاہتی کہ ہم فرید ان کمپنی کے ساتھ کوئی ڈیل کریں تو اس سے میں کچھ نہیں کر سکتا آفٹر آل میں یہاں کا ملازم ہوں مالک نہیں لیکن سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا دیکھیں صفدر صاحب آئی ہوپ آپ اس بات کا کسی ذکر نہیں کریں گے آنٹی کی میسس فرید کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے یو نو مومن جلسی پہلے ہدایت انگل سب کچھ ہینل کر رہے تھے تو آنٹی کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے حساب سے کچھ کر سکیں بٹا وہ سب چیزیں اپنے حساب سے کرنا چاہتی ہیں میں بھی نہیں چاہتا آپ اتنی سی بات پہ کوئی پرابیم کریٹ ہو آپ بھی اس بات کو بس یہی پہ ختم کر دیں ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں صفدر صاحب آپ اس کمپنی کے پرانے امپلائی ہیں آئی ہوپ آپ خاندان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں ہم؟ ڈونٹ وری تھانکیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شفیل چاپیدہ کیا کہ گھر میں کوئی امرجنسی ہوگی او مائی گاڈ اب کس طرح جاؤں گی گھر میں اب آپ سب خیرت ہے یہی ہونا تھا کتنی بار میں نے ہدایت کو کا تھا مجھے کاڑی چلانا سکھا دیں لیکن نہیں گھر میں ڈرائیور ہے کئی ضرورت نہیں سیکھنے کی تو کاری چلانا سیکھنے میں کونسی بڑی باتیں میں سے گھا دیتا ہوں میں؟ اس عمر میں؟ ایک تو ہر چیز میں خدا کے پاس سے عمر کو لانا بند کریں کچھ بھی سیکھنے کے لئے شوق جذبہ اور اکل کی زورت ہوتی عمر کی نہیں شوق جذبہ اور اکل میں نے کب سے استعمال کرنا چھوڑ دیا تو ابھی استعمال کرنے لگ جائنا اتنے کونسی دیر ہو گئی تمہیں گاڑی چلانے ہی آتی؟ میں وہ بدنسیب ہوں جسو چیزوں کا استعمال آتا ہے مگر چیزیں نہیں ہیں محبت آتی ہے میں ہم اموبا نہیں ہے جیب ہے مگر پیسے نہیں ہیں سمپل ہے گاڑی چلانا بیٹھے میں آگو سکاتا ہوں آئیں موسیقی کیا حال ہے؟ ٹھیک لیکن کچھ خبر ہے تمہیں کیا کر رہا ہے تمہارا بیٹا کیا کیا اسفر نے وہ ہمارا بیٹا ہے میں تمہارے بیٹے کی بات کر رہا ہوں ماہر کیا کیا ماہر اپنی سی دھگنی عمر کی عورت کے ساتھ چکر چلا رہا ہے کیا بات کر رہی ہو تو ارے کیا بات نہیں کر رہا ہوں کیانی صاحب کے ساتھ کلاب گیا تھا وہاں پر میں نے وہ دیکھا ہے گپیں ہاں کھ رہا تھا بہت قربت دکھ رہی تھی دونوں کے اندر بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے تمہارے ہوشیار بیٹے نے ویسے جو تم رشتہ جیکھنے گئی تھی اس کا انکار اسی لئے تو نہیں ہو گیا تھا ان کو خبر مل گئی تھی اس کی ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو نرمین سے بہت محبت کرتا تھا اس رشتے کی انکار کرنے کی وجائی کچھ اور تھی جھوٹ تمہارا ماہر صرف دھوکہ دے سکتا فراڈ کر سکتا ہے وہ محبت نہیں کر سکتا ویسے آسان حل ڈھونڈا ہے تمہارے بیٹے نے محنت کون کرے نوکری کون کرے کسی اممالدار بیوہ کو کلاش کرو نکا کرو اور عیش کرو مجھے یقین نہیں آرہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آہ آ جائے گا یقین جس دن تمہارے سامنے تمہاری عمر کی لڑکی بہو بنا کے کھڑا کر دے گا خدا کے واسطے انورر کیسی باتیں کر رہے ہو تم مجھے نہیں اپنی لاغلے کو خدا کا واسطہ دو اس کو سمجھاؤ کہ وہ یہ بے وقوفی نہ کرے ویسے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جیئے یا مرے میں تمہارے خیال سے بول رہا ہوں جیسے بھی کوئی غلط حرکت کرے گا اس سے میرے اور تمہارے رشتے پر اثر پڑے گا ویسے بھی میرے سرکل میں چار لوگوں کو پتا ہے وہ میرا سو تیلہ بیٹا ہے خود تو بے شرم ہے ہی ہماری بھی عزت کا جنازہ نکالے گا روکو اس کو تم نہیں جانتے ماہر تم نے میری کتنی بڑی کتنی پرانی خواہش کی تکمیل کر دی ہے سیریوسلی کتنی چھوٹی سے خواہش آپ بڑسوں سے دل میں بٹھا کے بیٹھ ہوئی تھی آپ بھی مہرو قسم سے میری تو کبھی چھوٹی خواہش نہیں پوری ہوئی تو بڑی کیسے پوری ہوتی اور یہ جو مجھے مہرو کہتے ہو نا یہ بھی ان چھوٹی خواہش اور چھوٹی سی معصوم سی خواہش میں سے ایک ہے اس نام سے پکارے جان مہرو مہرو چھرے اندر ٹھیک ہے جانے رائم سیشلیٹر پہ بلکت آرام شہر نس نس چلیں میروں میں چلتا ہوں کیوں چائے پی کے جاؤ نہیں نہیں وہ کلپ ہے بائک کڑی وجا کے لوں گا کیوں بات نہیں شبید تمہیں ڈراب کر دے گا کلپ ابھی آجو چلیں چائے تو بنتی ہے ہاں میں مزید نہیں پرتاش کر سکتا آجو آجو ماہے بچوں سے پہلے بھی بلا گات ہوئی بھی بہنری اسلام لگا ہم مل چکے مزید نہیں ملنا چاہتے مستر مہر سے تم جو یہاں سے کیا باتتمیزی آفان آپ کو سمجھ کیوں نہیں آری آپ کے سوکالڈ دوست کی ورہ سے لوگ باتیں کر رہے ہیں ہمارا مزاق کڑھا رہے ہیں تو جیسے میں تمہاری خاطر تمہاری پسند نا پسند تمہاری دوستیوں تمہارے شوق کو امیت دے سکتی ہوں تم کیوں میرے دوستا میرے شوق کو پرداشت نہیں کر سکتے یہ شوق اس قسم کے دوست آپ کو سوٹ نہیں کرتے مرے کو پہلے کھنے کی ورشاہ ہوگا آپ کو مرے کو پہلے کھنے بچوں سے مطلچیں میری ماں کو مرے کو باپ نے آج تک ان کو مرہ نہیں بولا کاش کا ہوتا کاش میرے کہنے کی نعبت نہیں آتے شرڈ ڈاپ انگیت لاش ماہر تم کہیں نہیں جاؤگے آج اس مسئلے کو میں حل کروں آئندہ کوئی میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا مجھے سمجھانے یا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا سمجھے ٹھیک ہے آپ ایسے ہی کرنا چاہتی ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں میں واپس لوٹ کے نہیں ہوں ترس جائیں یہاں مجھے دیکھنے کے لئے مار ہو کے اس سے وہ چلا جائے گا آپ جانتی ہیں اس کے غصتے ارزت کو ایرو پلیز آپ میری ویسے اپنے گھر کا مول نہ خراب کریں میں چلے جاتا ہوں اپنی بکواس بند رکھو اور اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو تم تمہیں صرف اس گھر سے نہیں جانا میری ماہ کی زندگی سے بھی جانا آج کے بعد میری ماہ کے آس پاس نظر نہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے تم فگر مات کرو میں سمجھ سکتا ہوں ماہ اپنے اولاد کے لئے کیا معنی رکھتی ہے نہیں ملونا میرونے سو سے تم جاؤ افان تم جاؤ اندھے منال لے کے جاؤ اس کو اندھے جاؤ میں چلتا ہوں میرون دیکھیں آپ نے نہ نہ چھوڑنے نہ چھوڑنے نہ نہ ٹینس کیلنا نہ ڈرائیو کرنا آپ کی زندگی میں رہوں نہ رہوں میں نہیں رکھتا آپ کے بچے ان کو ضرورت ہے آپ کی تینکیو ماہر تینکیو سو مچ تم بہت اچھے انسان ہو میری دعا ہے تمہارے لئے کہ تمہاری زندگی میں اچھے لوگ آئیں میں بھائیو کرنے کیوں میں بہتا ہے اید نہیں صوری کیا بات ہے آپ کے لئے عادت ہے میرے سا پہلی بار نہیں ہوا میں چلتا ہوں اب بھائی کھول لوں گا 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 موسیقی ہمارے ہونیار بیتے اپنے اسے دگنی عمر کی عورت پساتھ چکر چلا رہے ہیں موسیقی موسیقی میں بات کر رہوں ناہید کیسے یاد کیا ہوں تمہاری میرے بیچ میں بچہ ہی کیا کہ تمہیں یاد کیوں موسیقی فون کیوں کیا ہے مہر کو فون کر لیتا اس کا فون بند مل رہا ہے بات کرنی اس سے وہ نہیں ہوتے یہاں پر کہاں ہوتے اس دن کے بات سے گھر نہیں آئے ظاہر ہے تمہاری بیوی نے اسے گھر میں آنے کی جائزت نہیں دیا اگر آپ کو اپنی فکر ہے تو اپنے پاس رکھ لیتی آپ تم مرد ہو کے اسے نہیں رکھ سکے تو امید کرتے ہو کہ میں عورت ہو کے اسے رکھ سکوں تم سے بچہ نہیں سمبھال لگیا ماں ہی سمبھالتی ہیں بچوں کو باپ نہیں وہ ہی دکیا نوسی سوچ اسی سوچ نے تمہیں خود سے آگے کہ بھی سوچنے نہیں یہ لڑائی ہم پہنے بھی لڑ چکیاں اور ختم کر چکیاں اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو کرو اور نہ ہمیں فون بند کرو وہ ہی پرانی عادت جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا تو بات ختم کرنا چاہتے ہیں خیر ماہر تمہیں سوپا تھا مگر تم اپنے نئے بیوی و بچوں میں اتنے مغن تھے کہ یہ بھول گئے کہ تمہارے باس ایک دیٹا بھی ہے جس کی تمہیں فکر کرنا چاہیے ہوا کیا ہے اس کی اپنی سدگنی عمر کی عورت سے افیر ہے چکر ہے کیا تم نے تو اسے اپنے زندگی سے نکال دیا کبھی یہ سوچا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کس سے مل رہا ہے اس کو سمجھاؤ کہ محبت میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو برباد کر دیں تو آپ بھی تم مہاں ہیں نا اس کی آپ منا کر دیں میں بھی بات کروں گا مگر تمہارا بھی فرض ہے باپ ہو تم اس کی سمجھاؤ اسے خود کو تباہ کر کے ہم سنتکام نہ لیں اکلوتا بیٹھا ہے تمہارا نسل ختم ہو جائے گی تمہارا میں ماہر کو فون کر کے بلاتی ہوں تم بھی پہنچ جائیں ہم اسے بیٹھ کر بات کرنی ہوگی روکے تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیی تھی افان اس موقع بھی تمیز عدب لحاظ کچھ باقی نہیں رہتا اور سوچو سوچو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ واقعی صد ثابت ہو پھر ماہ واقعی اس لوگ فروارہ لڑکے کے ساتھ شادی کتنی بیزت ہی ہوگی ہماری ہمارے خاندان کی استغفراللہ اب ہدایت اللہ کا نام اس کا خاندان پورے زمانے میں رسوا ہوگا ایسا کچھ نہیں تھا ہم نے ماہ کو غلط سمجھ لیا ہے ایسا ہی تھا لیکن تم ماننا نہیں چاہتی اگر ماہ دوسری شادی کرنا چاہتے یہ ان کا حق ہے ہمیں اس طرح ان کے راستے کی دیوار نہیں بننا چاہیے تم پاگل تو نہیں ہوگئی دماغ تو نہیں خراب ہوگے تمہارا ماہ اور شادی اور وہ بھی اس دو ٹکے کے لڑکے کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماہ اس لڑکے کے ساتھ میں بس کہہ رہی ہونکر ماہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تو کیا میری چاند اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے مگر عورت کو خود خیال رکھنا چاہیے اپنی عمر کا اپنی حیثیت کا اور اپنے مقام کو دیکھنا چاہیے پلیس حپو آج کے بعد آپ یہ بات نہیں کہیں گے وہ صرف اور صرف ہماری ماہ ہے وہ کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی ہے ارے چندہ میں کب چاہتی ہوں ایسا اگر مہرنسا نے ایسا سوچ رکھا ہے تو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں اسے وہ خود مختار ہے مائیں خود مختار نہیں ہوتی ہیں وہ صرف ہماری ماہ نہیں ہے افان وہ عورت بھی ہیں اور تم کون ہوتے ہو ماہ پر پابندیاں لگانے والے سچ کہہ رہا ہے افان ماہ خود مختار نہیں ہوتی میں تو بھول گئی تھی کہ میں صرف ایک ماہ ہوں کوشش کروں گی کہ اب تم دونوں کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو میرے سے موسیقی 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 محبت انسان کو قیت کردیتی ہے میں نے کیسے سوچ جیا کہ میں ہدایت کے جانے کے بعد آزاد ہو گئی ہوں افان نے بالکل سچ کہا کہ ماں خود مختار نہیں ہوتی ہو بھی کیسے سکتی ہے جسے اولاد کی محبت نے پابند کر رکھا ہو میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتی آفان میں منال کو دکھی نہیں کر سکتی ماہر تو ایک کھڑکی تھا جس کو کھول کر میں اپنی پسند کی دنیا دیکھ رہی تھی مجھے ایک کھڑکی بند کرنی ہوگی اور اس دنیا میں جینا ہوگا جس میں ہمیشہ سے جیتی آئی ہوں اٹھا کے یہ کہا ہے موسکرانا سیکھلو تم آنسووں نے کیا دیا ہے دل لگایا ہے دوبارہ ہاں دوبارہ کیا کروں جو کبینا تھا ہمارا دل لگایا ہے دوبارہ ہاں دوبارہ کیا کروں